اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج کا بلوگ کرتے شروع اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور دیکھیں آج میری لوگ اچھی لگ رہی ہے کیونکہ میں نے کر رہا کوئی جسٹ کٹنگ وغیرہ کروائی ہے یہ میری لوگ کے پیچھے سے پورا وی بنا دیا میں نے کیونکہ مجھے وی کٹنگ اچھی لگتی ہے اور باقی چودہ دن ہو گئے ہیں ابھی بلوگ شروع کی ہے تو دیکھتے ہیں آج بھی بچے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے اور باقی میں نے یہ جو کھانے والے برطنیں یہ اوپر رکھ دی ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ خمرا نا اداس ہو گیا بچارہ صبح صبح بولنے لگ جاتا ہے تھوڑے دنوں تک اس کی باری فیمیل بھی لے آنگا بس ہفتے تھا کیونکہ موسم اب ذرا تھوڑا صحیح ہو رہا ہے دیکھیں ابھی بھی ہلکا ہلکا بادل آ رہا ہے شام کو روز ہی بادل آ جاتے ہیں اور باقی ابھی میں دیکھتا ہوں باقی صبح والے میں نے دیکھا تھا یہ فینچ کے جو انڈے تھے نا وہ بلکل ہی خراب ہو گئے ہوئے تھے ٹوٹ گئے ہوئے تھے صحیح ہے تو وہ تو میں نے اٹھا کے پھینک دی ہیں اور یہ اب انڈے اور باقی یہ خمرا وہ والے انڈے کھا گیا تھا ابھی میں آپ کو دکھاتا بچے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے اور یہ دیکھیں جی دو انڈے کی در یہ اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یار بچے نکلے ہوئے تو اور ایک انڈہ یہ پڑا ہوئے کیا بات ہے یار یار یہ تو اچھی بات ہو گیا اس کا نیچے رکھتے ہیں اس کے اندر جو انڈے ہیں وہ میں نے توڑ دی ہیں کیونکہ وہ خراب ہو گئے تھے اگر میں نہ توڑتا تو یہ دیکھیں کیری ہیں نا انہوں نے انڈے کھا جانے تھے اور باقی اور کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو بچے اور یہ انڈے سے پتہ نہیں ابھی کیوں نے نکلا اور کمنٹ میں کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیں اور دوسری بات یار یہ ہماری جو فینچ کے فینچ کی فیمل ہے نا یہ والی یہ جو اندر ادھر مٹکی کے سوراک اوپر بیٹھی ہے اس کا جو میل تو نا وہ اڑ گیا ہے وہ پتہ نہیں کدھر سے اڑ گیا ہے مزمین نے بھی بلوگ بنایا تھا جالی سے یار یہ لوگ نہیں نکل سکتے کیونکہ جب یہ جالی اوپر بیٹھتے ہیں تو میں فوکس کرتا ہوں نہیں نکل سکتے یہ ذرا موٹے ہیں وہ سٹوبری فینچ نکل سکتی ہے لیکن ادھر تھوڑا سا گیپ ہے مزمین کہہ رہا مجھے شک پڑھا ادھر سے گئی ہوگی اگر ادھر سے نہیں گئی تو ہنڈرٹ پرسنٹ ادھر سے گئی ہوگی یہ دیکھیں ادھر ہم نے پائپ لگایا تھا کہ بارشوں کا پانی نا اگر کیج کے اندر آئے نا تو وہ یہاں سے نکل جائے دو ہیں تو یہ ادھر سے نکل گیا ہے یہاں وہاں پڑ گیا ہے پہ وہاں سے نکل گیا اس کا بھی حل کریں گے تو ان کا تو حل ہے ان کے اوپر وہ جو بوتل کا ٹکنو تینہ وہ میں نے لگا دینا ہے اور اس کا میل تھا یار اب اس نے اکیلی بچے پالے گی اپنے اور بچوں کا بھی یار بچارہ باپ اڑ گیا ہے اور باقی کمنٹ میں بتانا ماشاءاللہ لکھ دینا اور دعا کرنی ہے کہ ہمارا یہ جو پینچس کے بچے ہیں نا یہ پال جی وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں اور اس سندے سے بھی شام تک انشاءاللہ بچہ نکل آنا ہے اور باقی اس کمرے کا بھی نہ انتظام کرتے ہیں یہ نا بار بار ادھر جا رہا ہے صحیح ہے بچوں کو دیکھنے کے لیے تو اس کو اب دیکھتے ہیں اس کے لیے نا فیمل آئیں گے پھر ان کے بھی انڈے بچے ہوں گے پھر یہ خوش ہو جگہ پھر یہ دوسروں کی بچوں کی طرح نظر نہیں رکھے گا ابھی جیسے ہی میں باہر جا رہا ہوں یہ ساتھ ہی نا اس سیڈ پہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے فینچے مٹکی کے اندر نہیں جا سکی اور باقی جو کیج کی صفائی بھی ابھی کرنی ہے تھوڑے دن تک ابھی گرمی ہے کبھی دھوپ نہیں کراتی ہے کبھی دوبارہ سے بادل چلے جاتے ہیں ایسے ہی ہوڑے یہ دیکھیں پھر سے دھوپ آگئی ہے اور باقی یار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کرو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی شوٹ یا پھر ویڈیو اپلوڈ کرتا سب سے پہلے نوٹیفکیشن پہنچے گا سہی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ ابھی اپنے بچوں کو فیڈ کرانے کے تیاری کر دیا یہ والی فیمیر کنگنی کھائے گی کھا کر اپنے بچوں کو جا کر کھلائے گی اور کمنٹ میں آپ سب نے یہ بھی بتانا ہے کہ ان بچوں کا نام کیا رکھیں لیکن ابھی تھوڑے سے پارڑ آجیں گے نا پھر ان کے کلر کا بھی پتہ لاک جگہ کون کون سے کلر ان کے بنے ہیں مجھے شک پہلا سارے ہی نا اس طرح کیوں گے یہ زیبرا جو ہے نا اس طرح کے سارے بچے ہوں گے ہو سکتا ہے وائٹ بھی ہو رہی ہیں کیونکہ ایک بچہ تو ہنڈر ایڈ پرسنٹ وائٹ ہے اور دوسرا تو ابھی لاک ہے جو تیسرے انڈے میں بھی بچہ ہے وہ دیکھتے کس پہ جاتا ہے ایک اپنی ماں پہ چلے گیا اور دوسرا یہ وائٹ ہے کوئیار یہ دیکھیں میں نے مٹکیاں اٹھائی ہے ساری فینچیز اس مٹکی کے اوپر چلے گئی ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پریشان نہ کریں بس اس کو کیونکہ میں نے یہ اس لئے اٹھائی ہے کہ بچے اندر بس بے ہوشی ہونے والے اتنی زیادہ زیادہ گرمی ہے وہ الٹے ہوئی جارے ہیں بار بار جیسے یہ میں مٹکی رکھ رہا ہوں میں نے فیصلہ کہ اوپر سے مٹکی اٹھا دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر ہوا بھی جائے جائے گی اور جو فینچ کی فیمیل ہے ادھر سے بھی فیڈ کرانے جایا کرے گی اور اوپر سے بھی اور یار آپ کو پتہ ہوگا ہماری یہ والی جو فینچ ہے نا یہ وائٹ والی اس کی جب ہم نئی نئی لائے تھے تو اس کی پونچھل نہیں تھی لیکن اب دیکھیں اس کی پونچھل جو ہے وہ آگی ہے اور یہ بھی فیمیل ہے تو اب ہمارے پاس چار فیمیل ہے اور دو میل ہے دو میل اور لانے ہیں اور ایک اس کمڑے کے نا فیمیل بھی لانے پڑنی ہے ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو مولی فیش ہے نا وہ آگی ہے ہمارے کزن کے گھر سے واپس ہے اور جو مولی فیش ہے نا وہ دوبارہ سے بھائی بچے دینے والی ہے تو وہ مزمیل مجھے کل بتا رہا تھا یہ دوبارہ سے موٹی ہو رہی ہے اس نے دوبارہ سے بچے دینے ہیں اب تھوڑے دن تک تو آپ دیکھتے وہ کب بچے دیتی ہے ڈبل ڈبل گرنی ہو سا رہی ہے اور اگلے میں ہی نیسے جی پرندوں کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جانا ہے اس لیے آپ پرندے لانے بھی بس آہستہ آہستہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن بس دعا کریں یہ جو گرمی ہے نا باہر کی یہ ذرا کم موجھے پھر ہم جلدی جلدی نا پرندے اپنے کیے میں بڑھتے جائیں گے لیکن سب سے پہلے پرندے لانے سے پہلے کام یہ کرنا ہے یہ جو ہمارا کیج ہے نا اس پہ سارا بلو کلر کا پینٹ پھینٹنا ہے اور ادھر وائٹ سفیدی کرنی ہے اور مٹکیاں جو ہیں وہ اس وال پہ لگا دیں گے اور تھوڑی بہت ادھر بھی لگا دیں گے اور ادھر بھی لگا دیں گے اور جو فنچیز ہے وہ اوپڑے نیسٹ بنانا پسند کر دی ہے ان کا یہ جو کورنر ہے نا ادھر بار بار ہے ادھر ہم نہ کورنر پہ نہ فنچیز کے نیسٹ بوکس لگا دیں گے پیڑا گلیمی نہیں ہے اور انڈے بچے دیں گی ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ما شا اللہ کتنے پیارے ہیں یار اس سندے سے بھی یار دوا کریں ہم نکل ہے بچہ اور یہ دیکھیں ایک بلیک بچہ اور ایک وائٹ ہے دوستو ابھی میں نیچے سے تھوڑا سا نیسٹنگ مٹیڈیل لائی ہوں ابھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ والی جو فیمیل ہے اس کا وہ ادھر میل بیٹھ ہے یہ دونوں نے اس کے اندر گونسلا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جی میں یہ نیسٹنگ لے آیا ہوں تاکہ یہ بھی جلدی جلدی انڈے دے دیں چلو جی اس کو ادھر بکھیڑ کے راکھ دیتے ہیں خود ہی فنچیز جو ہیں وہ سیٹ کر کے لے جائیں گی وہ دکھا ہواس کے اوڑ گیا بکھیڑ دیتے ہیں میل بس میلی گونسلا بنات ہے جو فیمیل ہوتی ہے وہ بس انڈے دیتی ہے انکیو بیٹھ بھی میلی کرتے ہیں اور فنچیز جو فیمیل ہے وہ ان کو کھانا کھلاتی ہے اور یہ والا ہمارا پیر سیٹ ہو گیا اب ادھر ان کے انڈے آنے ہیں کانے والی جگہ پہ یار انہوں نے انڈے دیں یہ دیکھیں یہ آگے نیسٹنگ اٹھانے کے لیے باقی یہ بلوگ کا انڈ کرتے ہیں تو یار آج کا بلوگ جو تھا وہ یہی تک تھا اگر آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا تھری کے سبسکرائب بڑھونے لگے ہیں جلدی جلدی سے کروا دو اور کل کی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آخری والی انڈے سے بچہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا اور باقی آپ سب نے کمنٹ میں ماشاءاللہ رازمی لکھنا ہے ملیں گے کل ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ